بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا ہے چل آپ سب کو امید ہے کہ آج سب اٹھاک ہوں گے میں ہوں ماورا کیرن ماورا بیوٹی سیلون سے میں آپ کو بتا دی جاؤں ان کی سکن کافی ڈیمج تھی ان کی سکن کے اندر سے چاہیاں تھی لیکن اندر چاہیاں تھی اب جیسے ان کی سکن دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا اپلائی کیا تھا جت کی وجہ سے ان کی سکن ڈیمج ہو چکی تھی تو خیر میں ان کا شوٹ کر رہے ہوں یہ جل رہی ہے بہت حسین جل رہی ہے اور آج ہم اپلی موڈل کو یہ پہنا کے تیار کریں گے اور آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا چلیں جی جادو دکھاتے آپ کو انشاءاللہ دیکھیں جی اتنی حسین لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے مجھے خود کو اتنی پیاری لگ رہی تھی کیونکہ ان کی جو لک ہے وہ فل ہی چینج ہو چکی تھی ٹھیک ہے جو ان کی لک تھی وہ ٹوٹل ہی چینج ہو چکی تھی چین کا ہیر سٹائلنگ کی ویڈیو بھی ہے پچھلا ہیر سٹائل کی بھی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی آپ ان کی بیس بنانا سیکھیں میں نے گردن کی بیس بنا لیتی جیسے ان میں فیس کی بنا رہے ہیں ویسے ہی میں نے گردن کی بیس بنا لیتی ہیر سٹائلنگ جب آپ پہلے کرتے ہیں تو تھوڑی سے مشکل ہوتی ہے لیکن خیر یہ ہے کہ ٹائم کی بچہ تو ہو جاتی ہے کہ اینڈ میں پھر مجھے نا ریکارڈ کرنے کا بھی وہ نہیں رہتا کہ میں ریکارڈ کر لوں ہر سٹائلنگ تو اس لئے میں نے سٹائلنگ کے ریکارڈ کی ہوئی ہے انشاءاللہ یہاں سے مجھے ٹائم ملتا ہی سٹائلنگ کی ڈالوں گے اور انشاءاللہ مجھے ارکویسٹ آ رہی تھی کہ سوفٹینیجر میکپ بھی ڈالیں تو انشاءاللہ میں ڈالوں گے آپ لوگوں کے لئے سب سے پہلے میں نے ان کے فیس کو نیٹ کیا صرف وہ کس سے وائپ سے نیٹ کر کے کچھ بھی اپلائے نہیں کرنا کچھ بھی اپلائے نہیں کرنا ایسی سکن پر نہ کوئی پرائمر اگر آپ پرائمر لگائیں گے تو یہ ریپلیس ہوگی بیس نہ کوئی موسٹرائزر کچھ بھی نہیں کرنا اپنی بیس لگا کے چیک کر رہی تھی کہ ڈارک ہے میں نے پہلے کیا کیا ڈرما ایکس اور اپنی بیس ڈرما ایکس 36 ڈسٹائن کا میں نے یوز کیا ہے وہ بھی آپ کو مجھ سے مل جائے گا اور یہ میری بیس میں مل جائے گی اس کی چھوٹی پیکنگ میں اگر آپ لینا چاہیں گے تو چھوٹی پیکنگ میں بھی آپ کو مل جائے گی کم پیسوں میں اچھا یہ دیکھیں آپ کہ میں کس طریقے سے اپلائے کر رہی ہوں اپلائے کرنے کا طریقہ سکھیں گے تو آپ کو میری بیس اپلائے کرنے آئے گی کیونکہ جب ایسی سکنز ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو یہ فاؤنڈیشنوں سے کور نہیں ہوتا اکیلے جو ہم فاؤنڈیشن لگاتے ہیں اس سے کور نہیں ہوگا یہ ہمیں کچھ نہ کچھ سٹک وغیرہ نیچے اپلائے کرنے پڑتے ہیں اور یہ آپ کے لئے بیسٹ سٹک کا کام کرے گی ڈرما بیس جو میری ہے بہت زبردست بہت ہی زبردست عالی قوالیٹی کی ہے آپ چاک کریں میں نے اس میں 36 ڈرما ایکس مکس کر کے پہلے وہ فیس پہ اپلائے کیا ہے اس کے بعد میں نے اپنی بیس اپلائے کرنی ہے ٹھیک ہے جو میرے ہاتھ میں ہے پہلے میں نے 36 ڈرما اپلائے کیا تھا اپنی بیس میں مکس کر کے دونوں وہ بھی ڈرما ہے اور یہ بھی ڈرما ہے مطلب اس کا کلر تھوڑا سا ڈاک تھا اور اس کا لائٹ تھا تو ہم دونوں کو مکس ان میچ کر کے بیس بنا رہے ہیں تو ایسی اگر آپ کے پاس سکین آ جائے تو آپ نے نیچے ڈرما ایکس 36 یا پھر کوئی بھی کیموفیلیج آپ کو بس ٹک پڑے جیسے سٹائن میں اور گینزا بھی شیڈ آتا ہے یا اورنج کریکٹر کوئی بھی آپ کو بس پڑا تو لائٹ سی کوریج آپ نے دے کے اوپر میری بیس اپلائے کر دیں گے اب میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھے مزہ مزہ کے ٹیٹوریل انشاءاللہ لاتی رہوں گے آپ لوگوں کی دعائیں اور سپورٹ ہو تو پھر انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی یہ بہن آپ کے لئے بہت کچھ لانے والی ہے تو پلیز میری جان کو لائک سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہونس لفت آئیے اور میں آپ کے لئے اس طرح کے مزہ مزہ کے ٹیٹوریل لاتی رہوں آپ کوئی بھی بیس لگا رہے ہیں آپ نے فنگر سے ہی مزہ اپلائے کرنی ہے جب آپ فنگر سے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے بیس بہت لانگ لازلنگ اور اچھی بنتی ہے اس لئے کہ فنگر میں ہیٹ ہوتی ہے اور آپ کے جو بیس ہوتی ہے وہ سکن کے اندر جذب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کوئی بھی بات نہیں بتائے گا لیکن میں آپ کو اندر کے سیکرٹ بتاتی ہوں اس لئے کہ آپ کچھ سیکھ کے جائیں مجھ سے ٹھیک ہو گیا اچھے سے آپ نے اپلائی کر دینا ہے جب آپ کے اچھے سے بیس اپلائی ہو جائے تو آپ نے ڈرائے سپنج لینا ہے میں ہمیشہ ڈرائے سپنج ہی use کرتی میں نے کبھی پیٹ سپنج کی use نہیں کیا اگر آپ کا بیوٹی بلینڈرز ہیں تو آپ نے اسے اچھے سے اچھے سے نچوڑ لینا ٹاول ڈرائی کر لینا جیسے ہم بال نچوڑتے ہیں نا بالکل آپ نے ٹاول ڈرائی کر لینا اگر آپ نے سپنچ بھی اسی ٹائم دھویا ہے کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ تو آپ نے سپنچ کو بھی ٹاول ڈرائی کر لینا ہے اس کے اندر رکھ کے اچھے سے ہے مطلب کہ اس کا جو پانی وہ ختم ہونے چاہیے ڈائم بیوٹی بلینڈر لے لیں یا کچھ بھی لے لیں اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن پانی نہیں ہونے چاہیے جہاں پانی ہوگا وہاں پہ پیچیز پڑھیں گے یہ سپنچ میرا ڈرائی ہے ٹھیک ہے فیس ہیٹ کا سپنچ ہے اور یہ ڈرائی ہے بلکل ٹچ می کا بھی اچھا میرے پاس ٹچ می کے بھی ہیں فیس ہیٹ کے بھی ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ میرے سے مگوا سکتے ہیں بہت اچھے ہیں بہت زبردست ریزنیبل پرائس میں آپ کو ہر چیز ایویلیبل ہوگی کاشیز کے 3D شیڈ فائن گلیٹرز چنکس بہت زبردست یہ ابھی میں ان کے آئیز پر 3D شیڈ لگاؤں گی آپ خود دیکھے گا اس کا پیجمنٹ کیسا ہوگا ان کے آئی بروز بلکل بھی نہیں بنے ہوئے تھے اچھے سے آپ نے اپلائے کر دینے ہیں بیس میں میں نے سپیلٹ تیز اس لئے بلکل بھی نہیں کی تاکہ آپ کو پروپر سمجھائیے جہاں پہ ہماری پان لائنز پڑھتے ہیں یہاں پہ اپنے اچھے سے بیس دب فیل کر دینے ہیں جیسے کہ ہم درارے ہوتی ہیں اسے ہم سیمٹ سے فیل کر دیں ہیں بلکل یہ بھی ایسا ہی کام ہوتا ہے جب آپ فیلنگ سے ہی کریں گے نا اوپر تو بھی بلکل ٹھیک رہے تھا اچھے میں تھوڑا سا گلوئی بیس تھوڑا سا کنا چاہ رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا نا اس کے اندر فاؤنڈیشن تھوڑا سا ایڈ کر دیا بہت زبردست بیس بنی ہے اور آپ بھی اس طریقے سے مکسن میچ کر کے بیس بنایا کریں بہت زبردست بیس بنے گی میری بیس بیس کی کووری جی ماشاءاللہ سے اتنی اچھی ہے جو میرا لاسٹ ٹوٹوریل تھا اس کے اوپر میں نے اکیلی صرف بیس اپلائی کی تھی اپنے والی مینرل بیس اپلائی کر رہی ہوں اپنے ہی برینڈ کے اینڈ کے مجیسٹک مینرل 3x بیس ٹھیک ہے یہ تین گونہ زیادہ coverage دیتی ہے اس میں شیمر ایڈ ہے جس میں آپ کو کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ روز وارٹر یا وارٹر سے مکس کر کے اپلائی کر دینا ہے clockwise and clockwise ٹھیک ہو گیا اچھے سے مکس کریں اسے پیس کے اوپر پھر آپ نے اپلائی کر دینا ہے کسی بات کی سمجھنا آ رہی ہے تو نیچے سکرین پر دیا گئے نمبر ہے کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں نام نمبر اور سی ٹی لازمی منشن کیا کریں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی ہوتا ہے کہ آپ بار بار پوچھتی رہو جب آپ پہلی دفعہ مجھے میسیج کرتی ہیں تو پلیز مجھے نام نمبر اور سی ٹی مینشن کر کے بھیجا کریں اپنا میسیج یہ میرا ہی نمبر ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کو ریپلائی کر دوں گی یہ دیکھیں ان کی کنسٹنس سے آپ کو کیسی مطلب ہونی چاہیے بیس کی نہ اتنی تھک نہ اتنی رنی یہ ہم ورائیڈل بیس بنا رہے ہیں تھوڑی سی تھک ہوگی اگر ہم پارٹی میک اپ کر رہے ہیں تو اس میں مطلب پتلی تھوڑی سی لگے گی یہ اتنی موٹی نہیں ہے نہ اتنی پتلی ہے مطلب نورمالا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ڈرائی سپانچ سے میں اپلائی کر رہی ہوں یہ اپنا غور سے جنہوں نے میری بیس پرچیز کیا الحمدلیلہ پہلا سٹاک میرا چلا گیا دوسرا سٹاک بھی ہاف ہو گیا انشاءاللہ انشاءاللہ اسی طریقے سے اللہ آپ دوکوں کی دعاوں کی وجہ سے میں اس مقام پہ ہوں لیکن مجھے اور بھی آپ کے سپورٹ کے ضرورت ہے جب تک آپ کے سپورٹ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تو پلیز میرے جان کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں کیونکہ میں آپ کے لئے اور بھی ویڈیو لاؤں گی جب میری حوصلہ افضائی ہوگی تو تب ہی لاؤں گی ایسے تو نہیں لاؤں گی نا کہ میں بس ڈالی جاؤں اور آپ پسند نہ کریں تو پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ میرے ٹک ٹک اکاؤنٹ پہ بھی ہے میرا پہلا اکاؤنٹ کا ماورا بیوٹی سالون کے نام سے جو بطنی کیا مسئلہ ہوا ہے میرا بین کر دیا انہوں نے اور اب میرا ایمکے کاؤسومیٹک کے نام سے میرا یوٹیوب چینل تو اسی نام سے ہے میرا ایمکے کاؤسومیٹک کے نام سے میرا ٹک ٹک اکاؤنٹ ہے پلیز اسے بھی فالو کیجئے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں نا کہ گر گر کے انسان چلتا تو پھر وہ ہی بات ہوتی ہے کہ بندہ گر گر کے ہی آگے چلتا ہے خیر اگر بیان ہوگا تو میں نے نیو فانڈ بنایا اور اس ہی یہی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو میں آپ پسند شیئر کر رہی ہوں اس پہ میں نے میک اپ شیئر نہیں کیا میک اپ میں آپ کو ادھر ہی شیئر کر رہی ہوں یوٹیوب پہ اس کے بعد ہی میں شیئر کروں گی ٹک ٹک کے جب آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے ڈرائی سپنج کے ساتھ مطلب کہ اسی جگہ پہ رہا ہے کہ آپ نے بلینڈ کرنا یہ نہیں کہ آپ فور ہیڈ پہ تو چین پہ آ جائیں گے چین پہ ہے تو چکس پہ چلے جائیں گے ایسے بکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اینڈ میں ہم فکسر اپلائی کر رہے ہیں میرے برینڈ کا ایمک ماجیک اسٹک کا فکسر اپلای ہو رہا ہے تو یہ آپ اس اے بیکنگ اور اس اے لوس پاورڈ نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں یہ لوس پاورڈر نہیں ہے یہ فکسر پاورڈر ہے فکسر پاورڈر بیس کو فکس کر دیتا ہے لوگ کر دیتا ہے بلکل آپ کی بیس ٹس سے مس نہیں ہوتی میری کلائنٹ خود آکے بتاتی ہیں کہ میم ہماری بیس ٹس سے مس نہیں ہوئی تو انہیں میری بیس ہی بہت زیادہ پسند آتی ہے کیونکہ یہ بیس گرمیوں سردیوں دونوں کے لیے لانگ لائسٹنگ اور آپ کا مسئلہ ہی حال ہے برائیڈل کے برائیڈل بیس آپ پارٹی میکپ بھی کر سکیں لیکن اس کی لائٹ کوریج لگانے ہوگی انگیز کی کوریج بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں آئی بروڈر آ کر رہی ہوں براؤن کلر سے جو سٹائن کا زیرو فور نمبر یوز کرتی تھی وہ آج کل جی شاٹ ہے تو بس پھر اسے ہم نے چھوڑ دی ہے یوز کرنا بھی فیلحال کے لیے میرا فیوریٹ ہوا کرتا تھا جب وہ آئے گا تو پھر ہم دوبارہ اسے یوز کر لیں گے خیر وہ کہتے ہیں جب کوئی چیز ختم ہو جائے تو اس کام رکھتا نہیں ہے تو ہم کام چلا رہے ہیں اچھے سا آپ نے آئی برو فیل کر کے ان کے آئی برو بلکل بھی نہیں بنے ہوئے اتنے زیادہ تھے ان کے آئی برو ماشاءاللہ سے لیکن پھر بھی ہم نے کور کرنا ہے اور آپ نے اچھے سا ہی نے فاؤنڈیشن مطلب کے جو فاؤنڈیشن ہے آپ نے فلیٹ برش لے کے بلکل نیٹلی نیٹلی کلین کرنا ہے جہاں پہ آپ کو لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھاریگ ہے کوئی موٹ ہے کچھ نہیں ہے آپ کا سیٹ ہو جائے گا ابھی مجھے لگے گا تو میں تھوڑا سا اور آئی برو کو سیٹ کر لوں گی اوپر سے یہ دیکھیں اور پھر میں نے فیس پاورڈر لگانا ہے منڈرل پاورڈر آئیز پہ نہیں لگاتے کبھی بھی اپنے اندر کی جانے وہ آپ نے لائنز کرنی ہے ادھر سے مطلب کے دونوں کا کنیکشن ایک کریٹ کرنا ہے جب آپ کا کنیکشن کریٹ ہو جائے گا نا تو آپ کی ایک اچھی بیس تیار ہو جائے گی مطلب کے آپ کی آئیز کی لک آنا شروع ہو جائے گا جو بیس کہہ رہی ہوں میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو آئیز ہے اس کی آپ کو لک آنا شروع ہو جائے گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں کٹ کریس کر رہی ہوں ہیلو آئی میک اپ ہے یہ ٹھیک ہے برائیڈل کا بہت پسند کیا جاتا ہے میرے ایریے میں بھی اور آپ کا پتہ نہیں ہے لیکن زیادہ انگ یہی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے بہت زبردستی برائیڈ لگتی ہے اور یہ جو میرے گلیڈرز چانگ سے بلکل بھی کریس نہیں کرتے جس طریقے سے میں اپلائے کرتا ہوں اس طریقے سے اگر آپ اپلائے کریں گے تو بلکل بھی اسے کچھ نہیں ہوگا اور یہ بہت اچھے لگتے ہیں کٹ کرنے کے بعد میں نے کوئی فیس پاورڈر نہیں اپلائے کیا سمجھا رہے ہیں آپ کو میں مہرون شیڈ لے رہی ہوں کیا لے رہی ہوں مہرون شیڈ جس طرح کے یہ ان کے نیکلس میں موتی ہیں بلکل ویسا شیڈ تھا مہرون شیڈ گلیمرس کی پیلٹ میں سے ٹھیک ہے تو میں نے پہلے کلر لیا ہے زیرو فور نمر کرسٹائن کا جو ٹھوٹا ہوا میرے پاس پڑھا تھا تھوڑا سا میں نے اسے چھوٹی سی لبی میں ڈالا تھا وہ میں نے آؤٹر انر پر لگایا ہے آپ کو بھی براؤن شیڈ لگا سکتی ہیں وہ آپ کی مرضی جو آپ کے پاس ایوی لیبل ہو آپ نے پریشان نہیں ہونا بس آپ نے اپلائے کر دینا یہاں پہ میں دوبارہ تھوڑا سا نیچ کر رہی تھی اس کے بعد میں اپلائے کروں گی اسے کہ کہتے ہیں میک کا ہائی لیٹر کا نام پتہ نہیں ہے کیا ہے یاد نہیں ہے نام تو یاد ہے نمبر یاد نہیں ہے آپ آئیس پر کوئی بھی میٹیل اپلائے کر سکتے ہیں گولڈن کلر لگا ٹھیک ہے مطلب آپ نے نیچے پاورڈر کچھ بھی اپلائے نہیں کرنا ڈریکٹ آپ نے یہ اپلائے کر دینا یہ میک کا ہائی لیٹر ہے جو میں از آئی شیئرڈ استعمال کر رہی ہوں وہ بھی کر سکتے ہیں اور ہائی لیٹر کے طور پر بھی کچھ ایسے پروڈکٹ ہوتے ہیں جو ہم آئیس پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ملکہ کا بھی پرپس کے لیے اسے جوز کر سکتے ہیں ہم آئی لیٹر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا جی لیشیز جب میں لگا رہی تھی تو کیمرا آف تا سوری تو خیر آپ کسا شیئر کیا اور میں نے کیسے لیشیز لگانی ہے یہاں پر دیکھیں یہ 3 ڈی شیئر ہے کاشیز انسپائر میرے پاس جائے لیبل ہے 3 ڈی شیئر ٹھیک ہے یہ وہ ہے بہت ہی زبادہ شیئر ہے اپنے پلیڈ فلکی برش سے اپلائے کر دینا ہے اور یہاں پر میں اپنا فائن لیٹر تھوڑا سا لگا ہوں گی نہیں دوبارہ میں نے ادھر گلو لگائی ہے گلو میں نے یوز کی ہے مسروس کا ٹھیک ہے مسروس کا یہ گلیٹر گلو یوز کی ہے اچھا لائنر میں کیا لگا رہی ہوں لائنر میں یہاں تک لا کے اسی کے اندر ہی رکھتوں گی میں نے کوئی ونگ نہیں بنایا آپ ونگ بنانا چاہتے ہیں تو ونگ بنا لیں میں نے ونگ نہیں بنایا کچھ بھی نہیں بنائے میں ذرا تھوڑا سا سوفٹ میں رہنا چاہ رہی تھی میں اسے شاپ نہیں دینا چاہ رہی تھی میں نے ونگ اسی لئے نہیں بنایا نہ ہی میں نے باہر لائنر نکالایا نہ کچھ میں اندر کی طرف رائے کئی کام کا نہ جا رہی تھی آج اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیز ان کے ماشاللہ سے پہلے کیسی تھی اور اب کیسی لگ رہے ہیں تھوڑی سی انہینس ہو چکی ہیں مطلب کہ باہر کی طرف تھوڑی سی ایسے لگ رہے ہیں کہ بڑی بڑی آئیز ہیں آئیز کے نیچے بھی آپ نے شیئر اٹلاس میں اپلائی کا نا بوب کا مسکارہ جو اس کہہ رہی ہوں آج کل میرا یہ فیوریٹ ہو گیا بوب کا مسکارہ اوریجنل والا اچھا اس میں کاپی آتے وہ آپ نے بالکل بھی بائی نہیں کرنی اگر آپ کو اوریجنل چاہیے تو اس سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ میرا اپنا نمبر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بوکنگ کروانی ہو اپنے کام سیکھنا ہو آپ نے کوئی چیز پر چیز کرنی ہو تو مجھے اس نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتی ہیں آج یہاں پہ میں آپ کو بتا دی یہاں پہ میں یوز کہہ رہی ہوں سکن برینڈ کا سکن برینڈ کا ہائی لائٹر ٹھیک ہے اب میں جو اس کر رہی ہوں لوور لائچ پہ محرون شیڑ جو میں نے آئس پر لگایا تھا وہ ہی محرون شیڑ لگا لے اس کے بعد میں لگاؤں گی مستڈ شیڑ کیا لگاؤں گی مستڈ شیڑ پہلے میں لگایا مہرون شیڑ اس محرون شیڑ لگانے سے آنکھ ایک دن سے خل سی جاتی ہے اس کے بعد میں لگاؤں گی مستڈ شیڑ ٹھیک ہے یالو مستڈ شیڑ میکس کر کے دونوں وہ میں آئس کی نیچہ اپلائے کروں گی تاکہ آئیز اور بڑی بڑی اور اچھی لگیں جیسے میں نے لگایا ہے لک چینج ہو گئی ہے ایسا ہی ہوتا ہے بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے اچھا جی اب میں ان کے آئیز میں ڈال رہی ہے اپنا وائٹ جیل لائنر اپنے برینڈ کا اور یہ ڈرائی نہیں ہوتا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ڈرائی نہیں ہوتا اور آپ نے اسے اگر گرمی ہے تو آپ اسے فریج میں رکھ سکتی ہیں تو کیونکہ یہ ڈرائی تو ہوتا رہی ہے جب آپ نے جوز کرنا تو آپ اٹھا لیا کریں تو نہ یہ میلٹ باہر بھی پڑھا رہی ہے میں نے آر تک ویسے نہیں رکھا میں آپ کو مشرہ دے رہی ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی ہوتا کہ وہاں سے اٹھا کے لاؤں تو خیر میں آپ کو مشرہ دے رہی ہوں اگر آپ گھر میں چھوٹ سے سلون ہے تو آپ بھی اپنے فریج میں رکھ لیا کریں تاکہ یہ مطلب اچھا رہے میلٹ تو نہیں ہوتا باہر بھی پڑھا رہے لیکن آئیز میں پھر اچھا لگتا لگا ہوا اچھا جی بلیشن کنٹور کرنے کے بعد میں فکسر یوز کر رہی ہوں بلیشن میں نے یوز کیا تھا فائنل ٹچ کا جو میرا فیوریٹ تھا لیکن اب یہ میلی نہیں رہا تو کچھ اور آپ یوز کر سکتے ہیں گلامترس کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا اور بھی برینڈ ایک یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں یہ فکسر فکسر ریواج کا میں نے یوز کیا ہے گلامرس کا بھی بہت اچھا ریواج کا بھی بہت اچھا مصروز کا بھی بہت اچھا آپ جو افور کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں میرے سے بھی کرچیز کر سکتے ہیں یہاں بھی میں آپ بتا دوں یہاں میں نے نائنٹی پرسنٹ یا 85% ٹرائے ہو جائے تو تب آپ نے اپلائی کر دینا ہے ہر سکن کا اپنا ہوتا ہے کوئی جلدی چیز کر لیتا ہے کوئی دیر سے کرتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جب ہلکی سنیمی آپ کو لگے محسوس ہو رہی ہے کوئی کھڑی ہے تو آپ نے فٹا فٹا آپ نے ہائی لائٹر لگانا اور اس کا بس آپ دیکھئے گا کتنا زبردست کھل کے آتا ہے ہائی لائٹر آپ کا اور یہ ہائی لائٹر میں جوز کر رہی ہوں میک کے دونوں ہائی لائٹر یہ میرے فیوریٹ 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 ہائی لائٹر ہے تو ہر سا فنگر سے بھی بلینڈ کر لیا کریں یہ اوریجنل ہے اس کی کوپی بھی آتی ہے اس کا نام پتا نہیں کیا ہے مجھے اب یاد بھی نہیں آ رہا کہ میں آپ کو نام بتا دوں خیر آپ نے اسی طریقے سے اپلائی کر دینا ہے جس طریقے سے میں اپلائی کر رہی ہوں مطلب آوٹلائن آپ نے ڈارک سے بنانی ہے ٹھیک ہے ڈارک سے آپ نے آوٹلائن بنانی ہے اور آپ نے لائٹ سے نا اس کا سوری لائٹ کہتے ہیں ریڈ جو بھی آپ کبھی ایسا کام کر رہے ہوں کہ آپ نے لائٹ سے آوٹلائن بنانی ہے اور ریڈ سے آپ نے لپسٹک فیلنگ کر دینی ہے درمیان میں جب آپ نے ڈار کلر مطلب آوٹلائن کی تو درمیان میں لائٹ ہی لگانا ہے مطلب کہ محرون سے لائٹ ہوتا ہے ریڈ تو آپ نے ریڈ کی فیلنگ کی ہے کہیں سے ٹیڑا میڑا کچھ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے ہو جاتا ہے ایسے تو آپ نے سیٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے ہماری فائنل لک امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو میری کوشش میرا سمجھانے کا طریقہ آپ کو پسند آیا اگر تو پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا بہت ساری دعائیں چاہیے بہت ساری سپورٹ چاہیے آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں آپ یہ دیکھیں فائنل لک گلو کتنا ہے میری بیس کا ریزلٹ کیسا آپ کو کیسا لگا آپ نے مجھے کامیٹس میں لازمی بتانا اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کو کیسا لگا یہ بیس کیسی لگیا آپ کو فائنل ریزلٹ کیسا لگیا بیس کا اور بیس پہ گلو آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے دیکھیں آپ مختلف ٹیکنیک سے آپ کام کر سکتی ہیں اور اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے کیا ہے آپ ایک بیو پیشن ہے تو آپ ترہندرہ کے جو تجربات ہیں وہ بھی کیا کریں اچھا ہم نے ان کے ہینڈز پہ بھی بیس اپلائی کی تھی تو یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے بہت زبردست بہت ہی زبردست لک لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے اور میں جتنی بھی پرائیٹ تھی مجھے ایسے ان کی کافی لک چینج تھی کیونکہ ان کا فل فل جو لک تھا بلکل چینج تھا ٹھیک ہے اور یہ نمبر ہے جنہوں نے کوئی بھی چیز مانگوانی ہو یا مجھے ریس پانسر کرنے ہو تو پلیز مجھے اس نمبر پر کانٹیک کر سکتی ہیں کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو کسی کے بھی قسم کا تا مجھے ان فارم کر سکتی ہیں اسی نمبر پر ٹھیک ہے جی میرے برینڈ کی سکن پالش فیشل ہے اس کا بھی ریزلٹ انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی گولڈ کا فیشل ہے گولڈ کی سکن پالش ہے جنہوں نے پرشیز کرنی ہو مجھے کانٹیک کر سکتا ہے اللہ حافظ دوستو